ناظرین آج کی اس وڈیو میں آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں بتاؤں گا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے کس طرح ایکٹیویس ہے پہ ایسی باعث ہوتے ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی طرف بڑھتے ہوئے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے نا اس کے امینے آپ کو سب سے پہلے اس کا سبجیکٹ آتا ہے ہیس یا ہی ہو آتا ہے فارم آف باب آتا ہے اور آخر میں آپ کی آتا ہے اwright ايم اور اس کے بعد فارمو لے رہا لیکن ہم نے پینسی باعث کرنا ہے تو پینسی باعث میں سب سے پہلے اپ کی پوشٹ آتا ہے مزید آتا ہے یا ہی ہو بنا آجاتا ہے اس کے بعد تھرڈ فارم آف باب آیایای آجاتا ہے اور آخر میں他们 مناسب ایس کا سبجیکٹ جوی نا اس کا آجاہر و آخرابر ہے ایس کا آجاہر یعنی کہ فرس میں سبجیکٹ فرس میں آجاتا ہے پریزن پرفیکٹ ٹینس میں اور اپجیکٹ فرس میں آجاتا ہے پیسی وائس میں پریزن پرفیکٹ ٹینس کے تو چلتے ہیں جی کوئی مسائلے مسائل لیتے ہیں مسئلن مسئلن کوئی مسائل لیتے ہیں جی میں پرچے دیکھ چکا ہوں میں پرچے دیکھ چکا ہوں چکی ہوں وغیرہ آتے ہیں کس میں پریزن پرفیکٹ ٹینس میں یہ تو سادھا ہے اس پہلے سادھا بناتے ہیں اس کو سیمپل پریزن پرفیکٹ ٹینس میں تو لیکھتے ہیں کہ i have checked i have checked the paper papers i have checked the paper the paper have been checked by me the paper checked and the paper have been checked by me اس میں پیسی واس بنائیں گے تو اس کا آجے گا the paper the paper have been checked by i کی جو ہے نا ہم نے اس کی مفولی عرد پر کہا دیں گے تو اگر اس کا negative بنانا چاہیں تو ہم نے اس کا کیس طرح بنانا جی the paper have not been have not آجے گا been آجے گا اس کے بعد been سے پہلے آتا ہے not اگر آپ نے negative بنانا ہے the paper have not been checked by me اس طرح ہم نے اگر اس کا interrogative بنانا ہے سوالیا بنانا ہے تو ہم نے have کو شروع میں لیانا ہے how how کو ہم نے شروع میں لیانا ہے how the paper have the paper how the paper been checked by me how the paper been checked how the paper been checked by me آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ third form سے پہلے آپ نے been لگانا ہے اور اس کے بعد by لگانا ہے اور آخر میں me لگانا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تینس کی اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے تو کمٹ سیکھن میں یہاں سے ضرور لکھ لیجئے گا تاکہ مجھے ہی پتا چلے کہ کسی سے کسی کو سمجھ جگہ آ رہی ہے